دولت پاک داودی بہت بڑی دولت ہے دامن کو گناہوں سے پاک رکھو اب پاک رکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں ایسا لباس پہن کر نہ نکلو جب ضرورت کے وقت تمہیں نکلنا ہو تو ایسا لباس پہن کر نہ نکلو جس کی وجہ سے لوگوں کا ذہن تمہاری طرف مائل ہو اسی طریقے سے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے باہر نکلنے کے لیے کہیں بھی جانے کے لیے خوشبو کا استعمال نہ کرو میں تو کیا بتاؤں اس ممبی شہر کی پوزیشن ایسی ہے کہ ایاز باللہ آپ یوں ہی لفٹ کے اندر چلے جائیں تو آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی بچی لفٹ کے اندر انٹری کرے فوراں خوشبو کی جو ہے نا وہ لپیٹے آنے شروع ہو جاتی ہیں ان عورتوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں جو خوشبو ایسی استعمال کرتی ہے جو پھیلتی ہے اسے آوارہ عورت حضور نے فرمایا اب کوئی اچھا بھلے کہتے کہ تم نے کونسا پرفیوم استعمال کیا ہے دماغ خوش ہو جاتا ہے بڑا زبردست پرفیوم ہے اور یہ خوشبو کی کوئی تعریف کر رہا ہو اس کی تعریف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اس لیے کہ رسول عاظم نے ایسی عورتوں کے لیے جو ایسی خوشبو استعمال کرتی ہے جس کی خوشبو پھیلتی ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بدکار اور آوارہ عورت فرمایا عورت کے لیے ایسی خوشبو کے استعمال کی اجازت ہے جس کا رنگ پھیلے خوشبو نہ پھیلے اور مردوں کو ایسی خوشبو کی اجازت ہے جس کی خوشبو پھیلے ہاں عورت اپنے شوہر کے لیے خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے اسی کے ساتھ آپ دیکھیں ایک بے غیرتی مرد کی عورت کی ماں کی باپ کی بھائی کی رشتہ دار کی اور ہونے والے شوہر کی سب سے بڑی یہ ہے کہ آج ہماری جماعت کے اندر ہماری کومینٹی کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر سرمایہ داروں کے یہاں شادی ہوتی ہے تو دلہن سور کر کے آکر اسٹیج پر دولے کے ساتھ بیٹھتی ہے اور اس انداز کے اندر سب سے ملتے ملاتے ہیں جیسے اللہ رحم و کرم فرمائے پردہ اور ہجاب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس ماں کو بھی شرم نہیں آتی اس ماں کو بھی شرم نہیں آتی اور اس شوہر کو بھی شرم نہیں آتی جو اپنی بیوی بیٹی اور بہن کو دنیا کے مردوں کے سامنے بطورے نمائی پیش کرتے پہ دکھائی دیتے ہیں پھر ایسی بچیوں کے پیڑ سے اللہ کے نیک بندے کہاں سے جنم لیں گے کیا ہر آنے والا ہر مبارک بات پیش کرنے والا مرد نیک ہے پارسہ ہے بیٹی کی نظر سے دیکھتا ہے بھائی کی نظر سے دیکھتا ہے باپ کی نظر سے دیکھتا ہے نہیں لیکن کیا کرے مغربی تہذیب کا بھوت اتنا سوار ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی شرم کوئی ججگ کوئی آر محسوس ہی نہیں کیا جاتا یاد رکھیں اگر کوئی عورت بے پردہ ہو جاتی ہے اور بے غیرتی کا مظاہرہ وہ کرتی ہے اس وجہ سے کہ میرا باپ مجھے نہیں روکتا میرا شوہر مجھے نہیں روکتا کچھ بچیاں ہیں ایسی ہیں کہ ان سے اگر کہا جائے بیٹے ایسے لباس مت پہنے میرے شوہر کو پسند ہے میرے شوہر کو پسند ہے میں ایسے لباس بہتا ہوں اس شوہر پر تاجب ہے جو اپنی بیویوں کو ایسا لباس پہنا کر کے نکلتے ہیں جن کی وجہ سے دنیا للچائیوی نظر سے ان کو دیکھے قیامت میں صرف و عورت اللہ کی عذاب کی شکار نہیں ہوگی بلکہ اس کا شوہر بھی اللہ کی عذاب کا شکار ہو جائے گا باپ بھائی عذاب کا شکار ہوگا اگر نہیں روکتا بھائی بھی عذاب کا شکار ہوگا اگر نہیں روکتا اس لیے یہ ساری سشتم کو ختم ہونا چاہیے